موسیقی 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 سب سے پہلے ہم دکانداروں سے اور یہاں پہ موجود کسمر سے بات چیز کا سلفلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی بہت ساری پرڈکٹس ہیں میں نے خود ایک مرد بار شادمی مارکٹ کا روح کیا اور ایک برینڈ جو کہ نیو یورک کی برینڈ ہے اور اس کی ایک لپسٹک چھے سو کی آتی ہے اگر ہم چھے سو کی لپسٹک وہ نیو یورک کی لیں لیکن یہاں پہ وہ چھے سو کی لپسٹک ساٹھ روپے بھی ملتی ہے تو وہ چھے سو کی لپسٹک بنانے والی برینڈ کو کیا معلوم ہے کہ آپ اسی کی برینڈ کی نکل کاپی ساٹھ روپے میں بیچ رہے ہیں سوری میں کومنٹس نہیں کرتا کہ بڑے بھائی نہیں ہیں لوگ لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں میں نیا نیا مجھے کسی چیز کا نہیں بتا بکری تو ہوتی ہے ان اشیاں کی اچھا یہ بتا دیں کہ فیک تو ہوتی ہیں چیزیں آئی ٹھنک ہو سکتی ہیں آئی ٹھنک ہو سکتی ہیں لیکن آپ اماندار کومنٹ نہیں دیا آپ نے امانداری سے نہیں دیا چلے آگے بھی بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں اب دکاندار موجود نہیں ہے لیکن بہت ساری پروڈکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کونسے پروڈکٹ کسٹمر لینا چاہتا ہے جس طرح کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ہم اس طرح کی پروڈکٹ رکھتے ہیں اور اس میں ایکانومی کل یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کم پیسے میں زیادہ چیزیں لے لیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کسٹمر جی جی ہر کسٹمر کی ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ اور کم پیسوں میں ملے کم پیسوں میں ملے کم پیسوں میں قوالٹی پہ بھی کمپرومائز کر جاتا ہے کسٹمر جی جی الحمدللہ ہم اچھی قوالٹی بیجتے ہیں مطلب ہوتی تو کوپی ہے اچھا یہ اے کوپی ہے بی کوپی ہے جینون پروڈکٹ کی کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں بہت سارے برینڈ ہیں انٹرنیشنل برینڈ ہیں جس میں نیو یورک کے جس میں سویڈن کے برینڈ آتے ہیں جس میں اٹھلی کے برینڈ آتے ہیں جس میں فرانس کے برینڈ آتے ہیں ان کی ایک کوپی بیجتے ہیں بی کوپی بیجتے ہیں کیا کوپی کونسی ہوتی ہم کوپی کوئی نہیں بیجتے ہیں ہم صرف چائنہ کی پروڈکٹ کے بیجتے ہیں اور چائنہ مین سورس ہے نقلی پروڈکٹس بنانے کا ابھی فلحال جی جی ہاں بکتہ ہے پاکستان میں مندی ہے یہ نقلی پروڈکٹس نہیں رنگورہ کرنے والی کریم ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن ملتی تو ہے پاکستان میں ایکزسٹ کرتی ہے مارکٹ میں ہے وہ کیسی ہوتی ہیں یہ کریم وقتی طور پر رنگورہ کرتی ہیں سال کے لیے کرتی ہیں رنگورہ دو سال کے لیے کرتی ہیں اس کے بات کیا ہوتا ہے بس جس طرح کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طرح کی کریم ہوتی ہے اور رنگ بائٹ کرتی ہے ممولی طور پر بس وقتی طور پر بس کچھ اور چیزیں لگا کے رنگ بائٹ ہو جاتا ہے اور کیا پرمنٹ ہو جاتا ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری وہ ایٹم نہیں ہے نا ہم صرف کلر کوسمیٹک بیش سر آپ دنیا میں تو رہتے ہیں آپ کو شاید معلوم ہو کیونکہ کوسمیٹک سے براہ راست آپ کا تعلق ہے آپ نہیں رکھتے اس لئے نہیں رکھتے کیونکہ نکلی ہیں اس لئے نہیں رکھتے آپ نکلی تو نہیں ہے کمپنی کی آٹم ہوتی ہے اور یہ کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے جی جی ریجسٹر ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے کومنٹ سمجھ دیئے کسٹمر آتا ہے مارکیٹس کا رخ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کیا کرتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں یہاں موجود دکانداروں سے کیونکہ شالمی ایک ایسیہ یہاں پر بازار ہے جہاں پر نا صرف پاکستان بھر سے بلکہ انٹرنیشنل بھی ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے سر ایسے ہی ہے نہیں بڑی مارکیٹ ہے مارکیٹ بہت بڑی ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے بیسیکلی یہاں گہا کی دیبانڈ بہت ہے گہا مانگتا ہے تقریباً ہنڈیٹ کے اندر چیز لیکن مہنگائی کے داؤں نے اس وقت پانسو روپے پہ چیز لے گیا ہوا ہے تو اس وقت کشمہ بہت ٹیفکل پہلو میں چلا گیا ہے نہ وہ پرچیز کر سکتے ہیں نہ وہ سیل کر سکتے ہیں مہنگائی کے دفعہ نے بہت کچھ توڑ دیا ہوا ہے تو پہر یہ جو چیزیں آتی ہیں کوپی ہیں کوپی ہوتی ہیں اس میں کوپی بھی ہوتی ہے اس میں جینرن بھی ہوتی ہے لیکن بتا کے دینا وہ سب سے اچھی بات ہے یہ دکاندار کی اہمیت ہوتی ہے دکاندار کی اہمیت ہونی چاہیے اس کی جگہ بات کو جگہ دینی چاہیے کشمرس کو بھی کہ اگر جینرن ہے جینرن لوکل ہے لوکل بتا کے دینی چاہیے لیکن آج کل میڈیو ریلسٹک دور ہے ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بتائیں گے نہیں کیونکہ وہ امیر ہونا چاہتے ہیں اصل میں بات امیر یہ نہیں ہے رسکی حلال کے معنی ہے تو بتا کے دیں کہ چیز یہ لوکل ہے یہ امپورٹ کی ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے عزت دینے اور روٹی دینے علی ذات اور رب کی ذات اچھا بہت سیاری ایسی کریمز ہیں جو کہ پانچ دن میں بھی تین دن میں بھی رنگورہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ کیمیکل بہت تیز جالتے ہیں ایک دفعہ آپ کی جیل کو لگ گیا اس کے پر چل سو چل گاڑی ہیں بیسیکلی یہ نورمل جو ہوتی کریمز ہیں وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں اس میں کہ آپ سادھی کریم میں آپ یہ نہ کہیں کہ سیون ڈیز میں آپ کو رنگ ساو چاہیے اب ایک کریم پوری سمال کے چاہے ففٹین ڈیز ہو ٹارٹین ڈیز ہو یا ٹویل ڈیز ہو اس سے لیے بہتر ہے کہ نورمل ہی چیز لیں آپ نے کہا کہ کیمیکل بہت تیز ڈال دیتے ہیں کون سے کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل پیچھے سے تیار آتی ہے ہمیں بھی نہیں بتا رہا کہ یہ سیون ڈیز لکھ دیتے ہیں سیون ڈیز لکھا ہوتا ہے لیکن ہر ٹائم سیون ڈیز پر تیار نہیں ہوتا ایک میرے آپ سے ایکسپورٹ اپینین بھی چاہیے اور امانداری سے آپ نے سچھوال کا جواب دینا ہے انٹرنیشنلی یہ کریمز بین ہوئی ہیں کسی ملک نے ہماری پروڈکٹس بین کی ہیں نہیں ابھی تک کوئی ایسی عواز نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں لندن نے بقاعدہ پاکستان کی یہ کریم جو دعویٰ کرتی ہیں رنگ گورا کرنے کی سات دنوں میں ناظرین انگلینڈ نے یہ کریمز پین کی کیونکہ ان کریمز کا یہاں پر بہت زیادہ کاروبار تھا بہت زیادہ بک رہی تھی تو ان کریمز جو پروڈکشن یونٹ ہیں انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ یہ اب ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے اور جب یہ کریمز ایکسپورٹ ہونے لگی اور انگلینڈ گئیں تو وہاں پر جو ٹیسٹ ریبورٹیز ہیں انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ان کریمز کو اور مکمل طور پر بین کر دیا بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ان کریمز کا جن کا میں نام نہیں لوں گی وہ بہت آسانی آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں کون سی پاکستانی کریمز تھی جو کہ سات دن میں اور تین دن میں رنگ گورا کرتی ہیں ان کو بین کیا گیا اور کیوں کیا گیا کیونکہ ان میں مرکری کی تعداد زیادہ تھی اور یہ ہمارے نہ صرف چہرے کو ہماری سکن کو بلکہ خون کو بھی آلودہ کر کے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں یہاں پہ خواتین میں ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکسر خواتین بات نہیں کرتی ہیں دیکھتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ نہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کریمز جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ چھے دن میں آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا یہ کیسا جادو ہے نہیں کوئی جادو نہیں سنا تو ہوگا نا کسی سہیلی نے کی ہوگی کسی ہمسائے نے کی ہوگی سنا ہے ان کے بارے میں نہیں ویسے کبھی سنا بھی نہیں کبھی نہیں کوئی بیوٹی پالر آپ گئی ہو اس نے ریکمینٹ کیا کہ یہ کریم میں نے مکس کر کے بنائی ہے تو یہ آپ لگائیں تو پالر والے نے منع کی ہے جیسے کہ یہ کریم اچھی نہیں ہوگی میں نے سنا ہے کہ پہلے تو پہلے دوہزار نو دوہزار آٹھ میں تو بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کر لیا پھر ان کو جب نقصان دیکھنا پڑا پھر سب نے منع کرنا ایسا سنا ہے سہرے خراب ہو گئے نا لوگوں کے جیسے دانے بھی نکلائے جلد جلی ہوئی ہو گئی بس پھر نہیں یعنی وقتی طور پر آپ گورے ہو گئے لیکن پانچ چھے مہینے بعد آپ پھر سے بسورت ہو گئے کاموں والی ہیں نا وہ کرتی ہیں یہ چیزیں استعمال وہ کرتی ہیں مطلب آپ کو معلوم ہے ہاں وہ کرتی ہیں بھر میں ایک کام والی ہے جو لوگ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں مہنگی کریمز وہ سستی کریمز سے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں اس کے نتائج بھی انہیں بھگتنا پڑتے ہیں تھوڑی اور خواتین ہیں یہاں کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے بات کر لیں میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ شاید آپ کو معلوم ہو آگاہی ہو اس بارے میں کبھی سپیشلسٹ نے آپ کو منع کیا کہ کبھی آپ گئی ہو کہ مجھے یہاں پر پیمپل آ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو گئے پیگمنٹ ڈیشن ہو گئے تو اس نے آپ سے پوچھاو کبھی آپ نے رنگورہ کرنے والی کریم استعمال کی نہیں کبھی میں نے استعمال نہیں کی سنا ہے ان کے بارے میں نہیں سنا واہ ہے لیکن استعمال کر بھی نہیں کی لیکن ان کے سائیڈ ایفیکس کبھی پتا ہے کہ جو مکس کریمز ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکس کافی ہوتی ہیں ڈاکٹرز میں منع کرتے اس ویسے کبھی استعمال کی ایک چیز یوز نہیں کی تو یہ کوئی ہماری حکومت اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی اتنا بڑا مافیا اتنا بڑا کاروبار اور ہمارے لوگ لے رہے ہیں اندھا دوں جو ہماری بیسک کاسمیٹکس ہے نا وہ بھی ایک نمبر نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ حلال میک اپ ہے تو کیوں ضرورت پڑی آپ کو حلال میک اپ نکالنے کے جو آپ کی مارکٹس میں تو وہ اچھا میک اپ نہیں ہے اگر یہ چیز اچھی ہے تو پھر حکومت کو خود دیکھنا چاہیے ایک تو پروڈکٹ بھی جنون نہیں اوپر سے قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور ڈبل نقصان ہیں مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں غلط چیزیں بھی بک رہی ہیں غلطی تو ہماری بھی ہے نا اگر ہم اس کے بائیکوٹ کر دیں نہ خریدیں تو جب ان کو نقصان ہوگا تو وہ خود ہی بند کریں پتہ تو یا آپ کو ہے یا مجھے ہے جو ہم پڑھ لیں کہیں اخبارات میں پڑھ لیں رسالوں میں پڑھ لیں انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں جو لوگ نہیں پڑھے لکھے کیونکہ ہمارے پاکستان میں عبادی کا بہت بڑا حصہ پڑھا لکھا نہیں ہے ان کو تو اویرنس بھی ہم ہی دیں گے نا اس طرح کے پروگرامز میں ایکچلی ایسا ہے نا کہ یہاں پہ موسٹلی جو لیڈیز ہیں نا وہ تکلیف ہی نہیں کرتی کہ آپ پروڈیکٹ کیوں پہ پڑھو کہ وہ اس میں اندر ہے کیا یا اس پہ کیا لکھا ہے اس کے انگریڈنس کیا ہے یا کیا نہیں ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا اس چیز کو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو نیچرلی اسی بات کوئی بھی نہیں خریدے گا پھر تو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ بیس بناتی ہیں یعنی فاؤنڈیشن مناتی ہیں ہائی لائٹر پیلٹ ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان سے لپسک لے سکتے ہیں یہ ساری ملچائے نیشنل برینڈز ہیں جن کا تعلق بیشتر یو ایسے سے ہے یا لندن سے ہے یا فرانس سے ہے یا اٹلی سے ہے یا سویڈن سے ہے ان تمام ہائے کوالیٹی برینڈز کی نکلی پرڈیکٹس بھی دستیاب رہتی ہیں جو کہ سکن کو خراب کرتی ہیں یہ یہاں پر مارکٹ بہت بڑی ہے لوگ لیتے بھی ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی ہے لیکن حکومت اس بارے میں کیا کرتی ہے سوال یہ ہے اس طرح سے میں نے پرگرام کے اپدائیوں میں آپ کو بتایا کہ 99 فیصد پرڈیکٹس کو ابھی تک ریجسٹر کرنے میں ڈرائب ناکام رہی ہے اب یہ پرڈیکٹ آپ کو دکھائیں گے سرہ آپ مجھے پیلٹ دکھا سکتے ہیں پلیز مجھے پیلٹ دکھائیں اور میں اس کا نام نہیں لوں گی یہ پیلٹ جو ہے یہ آپ کو ملے گا بارہ ہزار کا اوڈیجنل ویب سائٹ پر جا کے لیکن اگر آپ یہاں سے لیں گے سر کیمت کیا ہے اس کی اچھے بارہ ہزار اور آپ کیمت سنیں اس کی 250 ہے اس کی اب اب اس کمپنی کی اوڈیجنل ویب سائٹ پر جائیں گے تو بارہ ہزار آپ کو دینا پڑے گا لیکن یہاں پر آپ 250 میں یعنی 250 میں اس کو لے سکتے ہیں کیا میجک ہے آگے چلتے ہیں مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین دوہزار بارہ میں ڈرائب بنی یعنی ڈرک ریگولیٹری آثورٹی پاکستان بنی اور دوہزار چودہ میں انہوں نے پہلا قانون جو ہے وہ پاس کروایا لیکن آج چار سال گزرنے کے باوجود 99 پرسن 99 پرسن پرڈکس ایسی ہیں جن کو ڈرائب ریجسٹر کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا چار سال گزر گئے اس ادارے کو بنے ہوئے لیکن چار سالوں میں انہوں نے کام کیا کیا یہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر جاوید بٹ صاحب جو کہ تاجر رہنما ہے شالمی مارکٹ کے تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک شوپ پر ہم موجود ہیں اچھا ان سے ہم نے تھوڑی سی سرچ کرنے کی کوشش کیا ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کیا یہاں پہ ہمیں یہ معلوم پڑا کہ یہاں پر جو بڑے بڑے برینڈز ہیں جو کہ ڈی ایچے میں بیٹھے ہیں اور بہت سارے ایسے پوش ایریاز میں بیٹھے ہیں ان سے بلک میں چیزیں ضرور اٹھاتے ہیں اور جا کر اپنی دکانوں پر وہ مہنگے داموں فروک کرتے ہیں اگر ایک چیز یعنی ایک بوڈی سپری یہاں پر ساٹھ روپے سے سو روپے کا ملے گا تو یہی بوڈی سپری آپ جب ڈی ایچے کی بڑی ہائی ریز بیلڈنگ میں جا کر دپارٹمنٹل سٹور میں جا کر لیں گے تو آپ وہ وہاں پر چھ سو سات سو آٹھ سو کا وہ بڈی سپری لیں گے لیکن لے کر لوگ یہاں سے جاتے ہیں بڑی سپری ایسے ہی ہے جی ہاں بلکل ایسے ہی لیکن اس کی ایک وجہ ہے یہ ہے بلک مارکٹ یہاں پر لوگ لے کر جاتے ہیں پانچ سو پیس چھ سو پیس ظاہری بات ہے جب آپ پروفٹ مارجن تھوڑا رکھیں گے آپ کی سیل زیادہ ہوگی یہ چیزیں پیشتے ہیں بلک میں شالمی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ کم پیسوں میں اچھی اور میاری چیز اور زیادہ کونٹیٹی میں چیز لے جاتے ہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہے یہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں حلال رزق کمارے ہیں اور حلال رزق صرف اس تھوڑا تھوڑا پروفٹ کر کے کمارے ہیں شالمی ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے شالمی کو فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی بلکہ تاجروں کے لئے مسائل پیدا کر رہی امرو بیٹھ صاحب جیسے کہ اس کا میں نام نہیں لوں گی جیسے کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے میں یہاں سے لوں گی تو مجھے اس کا وہ ٹیکسٹر نہیں ملے گا جو یہی پروڈکٹ میں دوبائی سے خریدوں گی اوپیسلی بورڈرز کا فرق آ جاتا ہے آپ بدن پاکستان اگر یہ کہیں سے بھی لیں گی تو جائے گی وہ شالمی سے میں آپ کو 101% کہتا ہوں یہ شالمی سے ہی گئی ہوگی لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیشنل جاتے ہیں وہاں پر فورمنٹ چینج ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کی کسی بھی پیکنگ کا فورمنٹ چینج ہو جاتا ہے بدن پاکستان جہاں پر بھی کوئی چیز آپ کو یہ پروڈکٹ ہے یہ ملے گی تو یہ شالمی سے ہی گئی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلک میں جاتی ہے بلک میں چیز ہمیشہ سستی ملے گی ایسا ہے کہ انٹرنیشنل برینڈ کا نام استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ بنتی پاکستان میں ہے وہ اگر انٹرنیشنل بہت غلط ہے اگر انٹرنیشنل برینڈ کا نام ایسا ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا نا کہ اگر دوبائی سے یہی کریم میں نے خریدی ہے تو اس کا ٹیکچر خوشبو اور اس کا ریزلٹ الگ مجھے لگا اور وہی چیز میں نے پاکستان سے لی تو اس کا ٹیکچر خوشبو اور ریزلٹ وہ الگ تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ اس کی جو قوالٹی ہوگی کیونکہ جس کمپنی سے بنتی ہے وہ کمپنی بھی کنٹری ٹو کنٹری قوالٹی نا ڈیفرنٹ ہی رکھے گی کیونکہ زہری بات اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہوگی آپ یہ چیز دوبائی سے اگر لیں گے تو یہ آپ کو مہنگی ملے گی جتنی مہنگی چیز ہوگی اس کی قوالٹی اس سے آپ سے ہوگی یعنی وہ اتنی ہی قوالٹی یعنی ہمیں کٹیگری جو ہے وہ لو ہو جائے گی اس کی قوالٹی لو ہو جائے گی جتنے ہی اس کے پرائز ڈاؤن جائیں گے اچھا یہاں پہ کون کون آتے ہیں یہ میں نے سابن بھی دیکھ رہی ہوں یہاں شیمپو بھی میں دیکھ رہی ہوں یہ اوریجنل ہے یہاں پر جی ایسا ہی ہے ہمارے پاس کمپنیوں کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہم ٹارگٹ ایچیو کرتے ہیں ٹارگٹ ایچیو کرنے کے بعد ہمیں جو پروفٹ ملتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے ملتا ہے ٹارگٹ پورا ہونے کی صورت میں یعنی کہ اگر ایک سال پہ کی میں نے چیز کری دی ہے میں اس کو ایک سو ایک روے کی بھیج دوں گا زیادہ پروفٹ کسٹمر سے نہیں لوں گا وہ پروفٹ مجھے کمپنی سے ٹارگٹ ایچیو کرنے کی صورت میں مل جائے گا تو ٹارگٹ ایچیو کرنے یہ ہمارے لیے بہت ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہاں پہ بڑے بڑے سٹورز کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ چیزیں لینے کے لیے اور اپنے سٹور پر یہاں سے سستی لے کر وہاں مہنگی بیشتے ہیں جی ایسے ہی ہے ہمارے پاس کافی پرانے کسٹمرز لگے میں ہیں بہاری سے گورے والا سے لاہور کے کتنے برینڈز ہم دے رہے ہیں کافی لوگ ہمارے ساتھ نام نہیں لینا چاری تھی یہ بھائی نے نام لیے اور یہ بڑے بڑے سٹورز کے جو ہے پول کھول دی ہیں سجاد کازمی صاحب نور مہر صاحب نے ہمیں پرگرام میں جوائن کر لیے پرگرام میں کوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہوں گی اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کی سلسلے کا آغاز کریں گے ناظرین یہ آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں جو آج کے پرگرام میں آپ جان رہے ہیں یہ حقائق مزید بھی آپ جان سکیں گے بریک کے اس پار ہمارے ساتھ رہی